یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے پاکستان میں گھرانوں کی گائکی نے بڑا کردار ادا کیا ہے بہت سے گھرانوں نے بہت اچھے اچھے گائک پیدا کیے اب بھی گا رہے ہیں اور انہی گھرانوں میں ایک بہت بڑا نام گوالیار گھرانے کا ہے اس گھرانے کے چشم و چراغ عزت فتح علی خان صاحب جو فتح علی خان صاحب حیدربادی کے صاحبزادے ہیں ہمارے پاس ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں عمر میں چھوٹے ہیں لیکن گائکی میں بڑے ہیں اسلام علیکم کیا حالہ بیت اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے لئے یہ وقت نکالا یہ فرمائیے کہ آپ کی عمر جو سے آپ نے مجھے بتایا پندرہ سال کی ہے تو میرے خیال سے پاکستان میں اس وقت اتنے کم عمری میں کوئی کلیسیکل گانے والا اور دوسرا نہیں ہے کیا میں ایسا ہی کہہ رہی ہوں ایسا ہی ہے نا تو کتنے عرصے سے آپ کلیسیکل میوزک سیکھ رہے ہیں میں نے ٹریننگ تو سات سال کی عمر بلکہ چھ سات سال کی عمر سے فارملی ٹریننگ شروع کر دی تھی لیکن شوق تو اس سے پہلے تھوڑا بہت تھا پانچ چھ سال کی عمر تر سننے کا آپ کے استاد کون ہے میرے والد صاحب ماشاءاللہ آپ کو استاد بھی بہت کمال کے ملے اور پھر آپ کا اپنا شوق بھی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کلیسیکل میوزک تو بڑا مشکل کام ہے اس کو سیکھنا اور گانا تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں آپ فارمل ایجوکیشن بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے تو کیا آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ کلیسیکل کا ریاست کر سکیں بلکل وقت تو نکالنا پڑتا ہے پھر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے میں مینجھے تو روزانہ کا تقریباً کتنے وقت گھنٹے کا ریاست ہوتا ہے میرا دو ڈھائی گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے کا ریاست آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے عمر کے بچے تو کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں تو کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ان کی طرح اس کھیلنے کے ادنے میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے اور آپ کو بہت توجہ مانگتا ہے کلیسیکل میوزک تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اور بچوں کی طرح یا بہت بہت آپ کو اپنی لگن ہے اپنے کام سے اور اپنی موسیقی سے نہیں نہیں مجھے زیادہ کھیلوں میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے زیادہ اسی کام میں موسیق میں انٹرسٹ ہے شروع سے اسی میرا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بہت یکسوئی کے ساتھ موسیقی کی طرف آپ وہ ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق چونکہ بہت بڑے بہت معروف گھرانے سے ہے آپ کے دادا استاد امید علی خان صاحب بہت بڑے گانے والے تھے آپ کے والد صاحب بہت بڑے گائک ہیں استاد فتح علی خان صاحب تو یقیناً آپ کو بھی یہ احساس ہوتا ہوگا کہ آپ ان کی روایات کو آگے بڑھائیں اور قائم رکھیں تو مجھے کچھ بتائیں گے کہ گوالیار گھرانے کی کیا خصوصیت ہے کلیسیکل گانے میں کوئی خاص بات آپ لوگوں کے گانے کی جی گوالیار کی گائکی کی خصوصیت جی گائکی میں تو یہی خصوصیت ہیں کہ آکار سے گانا اور کھلے آواز سے گانا جس میں ناک کا یا جبڑے کا بھی وائس کلچر میں کوئی اس کا رول نہ ہو جبڑے وگرہ کا اور اور بھی تان کی سچائی تان میں بھی جبڑا یوز نہ ہو اور راگ کی سیحت کا خیال رکھنا یہ ساری خصوصیت ہیں گائکی کی تو ابھی تک آپ نے کتنے راگ اچھی طرح سے آپ نے سیکھے ہیں راگ تو ان کی کوئی گنتی تو نہیں کی جا سکتی لیکن گنتی تو نہیں ہے لیکن استاد امیدیل خان صاحب کا بھی انٹرویو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ پوری زندگی میں کوئی بیس اکر اکیس راگ آپ گا سکتے ہیں پوری زندگی میں ہاں وہ جن کو آپ بہت اچھی طریقے سے کرگا سکیں ورنہ یاداش کے لیے تو ہزاروں راگ ہزاروں راگ ہیں درست فرمایا آپ نے چلے ہم اپنے پروگرام میں اپنے ناظرین کو آپ کا گانا بھی یقیناً سنوائیں گے اور وہ سننا چاہیں گے تو آپ کچھ پیش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے کیا سنائیں گے میں ابھی راگ بھیم پلاسی کا ایک خیال ہے درست کا اچھا وہ آپ کو سنا کریں اچھا درست کا درست کا نو 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 آ Per أنا اور أَاااااااااا دی نئ 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 بھر کے ذرا سوڑا می آمت باندی تاند صد کے جاوان دولن مانگر آممم مانگر من اممگر آممم مانگر آممم گر آوے دولن مادے گر آوے دولن مادے گر گر آوے دولن مادے گر آوے دولن رومن 畢hing ڈولن مانتے گر ہمیں ڈولن مانتے گرؑ section ڈوں لن مات dialogues ڈوں لن مات ڈوں لن مات نینیزا کما پا ماما پا نینیزا کرا یاں گر یاں گر یاں Veeemwe ڈولن ماندگر Aaaaaah ڈولن ماندگر Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Veeemwe ڈولن 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 آآآآآآhmm مانگے گرآں گریہ 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 مانگے گرآں ماندے 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 گریان مان دے موسیقی موسیقی میں تقریباً آٹھ سال کا تھا تو میں نے آل پاکستان میزک کانفرنس کراچی میں پہلی پرفارمنس آپ نے کی اور میں یہی راگ گایا تھا بھیم پلس اچھا تو اس وقت گاتے ہوئے آپ کو کوئی گھبراہٹ یا پریشانی تو نہیں ہوئی پہلی دفعہ کہ پتہ نہیں لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے تھوڑی سی ہوتی ہے نا ایک انگزائیٹی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے گا رہا ہوں بڑے بڑے گانے والے ہیں تو میں کیسے پرفارم کروں گا یا آپ کانفیڈنٹ تھے نہیں اس عمر میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیٹھا کوئی سامنے ایسا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن سٹیج فیئر تو ہوتا ہے بھار کسی کو پہلی بار ہاں پہلی بار ہوتا ہے سٹیج فیئر تو اس کے بعد پھر آپ نے ماشاءاللہ پرفارمنس وغیرہ جو تھی وہ دینا شروع کر دی اور اب بہت سی جگہوں پر آپ نے کہایا تو کہاں کہاں آپ نے پرفارم کیا ابھی تک میں نے ادھر ہی جو میں نے نام لیا کہ آل پاکستان میوجک کانفرنس کراچی اچھا اور آل پاکستان میوجک کانفرنس لاہور میں کافی بار اور تیزیب فیسٹیبل ہوتا ہے کراچی ادھر بھی آرٹ کانسل میں کافی پروگرامز گئیں گا چکو کراچی بس یہی مین تو ابھی پاکستان میں کلاسیکل کے لیے یہی کام ہاں کلاسیکل کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہیں پہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ گائیں گے اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کی جو نسل ہے مطلب آپ کی عمر کے بچے بلکہ آپ سے ذرا بڑے والے بھی تو وہ انہوں نے کلاسیکل کو چھوڑ کے تھوڑا سا وہ ویسٹن کی طرف آ گئے ہیں یا وہ فیوجن میں گا رہے ہیں کہ کلاسیکل کے ساتھ انہوں نے ویسٹن آرکیسٹرہ اور اس کو ملا کے گا رہے ہیں لوگ اس کو لوگوں کی پسند بھی ہوتی ہے اس طرح کی اور لوگ تھوڑا سا کلاسیکل کو سمجھنے والے کم بھی ہو گئے ہیں تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ بھی اس مورڈن قسم کے گانے کو گائیں یا آپ پہ اور اسٹی رہنا چاہتے ہیں کلاسیکل میں نہیں کیونکہ لیگیسی پیشے ایسی ہے اس لیے میں کلاسیکل کا یہ مجھے شوق بھی اور ذمہ داری بھی ہے ایک جی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو کیا آپ کو کبھی ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی میں تو بہت بڑے بڑے گانے والے بہت بڑے بڑے نام ہیں آپ کے دادا پھر آپ کے باقی بھی خاندان میں بہت بڑے گانے والے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کندوں پر بہت بڑا بوجھ ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے جس میں آپ کے بزرگوں نے جتنا کام کیا وہاں تک پہنچنا ہے جی بالکل ابھی میں نے کہا کہ لیگیسی ایسی ہے جی ایسے بزرگ ہماری گزریں تو ان کا تو ظاہر ایک بوجھ تو ہوتا ہے ایک دباؤ کا احساس ہوتا ہے نا رسپونسیبلیٹی بھی ہے اور دباؤ بھی ہے کہ بھئی ہم اتنے بڑے خاندان سے موسیرکی کے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس میار کو قائم رکھیں اچھا اپنا بیسٹ ہے اچھا اچھا گانے کے لیے ایک چیز تو ہی ہے نا کہ آپ اپنے ریاضت کی اور گایا ایک سننا بھی ہوتا ہے کہ آپ سنیں بھی صحیح موسیرکی کو تو آپ کن گانے والوں کو سنتے ہیں اپنے والد اور اپنے خاندان کے بزرگوں کے علاوہ دوسرے کون سے اچھے گانے والے مشکل سوال اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ آپ خان صاحب کو سنتے ہیں تو وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے استاد بھی ہیں والد بھی ہیں آپ ان کے علاوہ بتائیے جو آپ کو پسند ہیں گانے والے اپنے گھرانے کے علاوہ کا خستاد بڑے گھراملی خان صاحب ان کو آپ سنتے ہیں وہ تو مطلب ہمارے پردادا خان صاحب سیندے خان صاحب کے شاگریت تھے اچھے بھنڈا وان جی بلکل ان کو سنتے ہیں اور امیر خان صاحب امیر خان صاحب اندور والے اور بھی سارے روشن عارب بیگم روشن عارب بیگم کو سنتے ہیں اچھا تو اور آلائٹ مزرک نہیں سنتے آپ کسی قسم کا کلسیکل ہی سنتے ہیں ہاں زیادہ تر کلسیکل تو چلیے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے اپنی پسند کا کوئی اور بندیش کے راگ جو آپ سنانا چاہیں وہ پیش کیجئے میں ابھی آپ کو راگ مالکونس کا ترانہ پیش کرتا ہوں ناغ آค ن ہے نا موسیقی 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 دے دے تا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دی 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 TL موسیقی 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 لے پرابور ہونا چاہیے بہت ضروری چیز ہے دیکھیں ریاست بھی بہت اہم ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی اس نے آپ کو آواز اور سرکی سمجھ دیو پھر آپ اس پہ آپ ریاست کریں اور اس کے علاوہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک اور چیز بھی ہے جو قسمت ہے جو فنکار کو بڑا اس کو روشن ایک مستقبل ملتا ہے نام ملتا ہے آپ کا یقین ہے اس بات پہ یہ تو ہے بھی اگر آواز اچھا اللہ نے نہیں دیا ہوا تو بھلے کتنا بھی ریاض کریں ہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ اور اگر گانا نہیں آتا تو کتنی بھی اچھی آواز ہو تو آپ گانا ہی سکتے ہیں اس لیے سیکھنا ہم ضروری ہے اچھا آج کل ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہمارے پاکستان میں سننے والے لوگ کلیسیکل وہ کم رہ گئے ہیں تو ہمارے گانے والے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے گھرانوں کے گانے والے وہ موسیلی باہر جا کے گاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں لوگ ان کو سننا بھی پسند کرتے ہیں اور بڑا اچھا ریسپونس ملتا ہے تو آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ باہر جا کے پاکستان کا بھی نام روشن کریں اور اپنے گھرانے کا بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی جائیں بلکل موقع ملنا تو ضرور انشاءاللہ وقت کے ساتھ تو یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ پرفارم کرتے ہیں مختلف محفلوں میں جاتے ہیں اور کانفرنسز میں جاتے ہیں تو کلیسیکل کو سننے اور سمجھنے والے آرڈینس ملتی ہے آپ کو بلکل ملتی ہے لیکن زیادہ کوئی پلیٹ فارمز نہیں ہے کوئی آرگرنیزیشن اتنا زیادہ تو کچھ نہیں کر رہی کہ ہر مہینے ہو جائے منتلی کوئی پروگرام سٹارٹ ہو تو کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہے کہ کیا کیا جائے کہ کلیسیکل میوزک کو فروغ ملے ہمارے ملک میں کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے یہ پروگرامز ہوں اور ٹیلیویزن بغیرہ پہ بھی ہاں ٹیلیویزن کے دیکھیں راگ رنگ جیسے پہلے ہوتا تھا اب بہت زیادہ ٹیلیویزن پہلے تو ایک پی ٹی وی تھا اور اس میں راگ رنگ ہوتا تھا تو اب اتنے چینلز ہیں لیکن میوزک کا پروگرام نہیں ہوتا اور کلیسیکل میوزک کا تو ایک بھی پروگرام نہیں ہوتا تو آپ نے بالکل صحیح کہا ریجو پہ بھی ٹیلیویزن پہ بھی اور ویسے بھی محفلے ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں اور سیکھیں دلچسپ پہ پیدا ہو فروگ ملے اس فن کو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے آپ نے ماشاءاللہ بہت چھوٹی مر میں بہت اچھا گانا آپ گا رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے چل کے آپ اپنے خاندان کا بھی نام روشن کریں گے ملک کا نام بھی روشن کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کے عزت میں بھی بہت اضافہ ہو اور آپ کو بہت اچھا مقام میں لیں بہت شکریہ آپ ہماری پروگرام میں تشریف لائے ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھی سروت علی خان ایگزیکٹیو پروڈیوسر سلیم بزبین ویڈیو انجینئر آمیر محمود نگران عالی ڈاکٹر احمد سحیل بسرا اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے